آداب ناظرین بی نیوز میں آپ سبی کا قیر مقدم ہے بسوک کالونی کی زمین اور وہاں پہ رہنے والوں پر لینڈ مافیا کی گنڈا گردی جی ہاں ناظرین بیڑگام شہر کے بسوک کالونی میں رہنے والے لوگوں پر لینڈ مافیا کا اتیا چار کچھ اس طرح سے کیا جا رہا ہے کہ بسوک کالونی میں تیس سالوں سے رہ رہے لوگوں کے گھروں پر ہٹ دھرمی کے ساتھ زبردستی قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے آئے دن لینڈ مافیا کے گنڈے اور پاورفل لوگ بسوک کالونی میں رہنے والے لوگوں کو ان کے گھروں کو ٹالی کرنے کی دھمکی دیے جا رہے ہیں جس کے چلتے بسوک کالونی میں رہنے والے لوگوں نے پریشان ہو کر ڈی سیز کو شکایت بھرا ایک میمورانڈم بھیجا اس میمورانڈم کے ذریعے دھمکیوں سے پریشان بسوک کالونی کے رہنے والے یہ عام لوگوں نے اپنی آب بیتی سرکار اور پرشاسن کو سنائی اور مدد کی گوہار لگائی ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں نے پیسے اور پاور کی زور پر ظلم کرنے والے ان لینڈ مافیا کے قلاف سخت سے سخت کارروائی کر کے غریب گھر والوں کو انصاف دلانے کا بھی مطالبہ کیا آئیے دیکھتے اور جانتے ہیں اس قبر کی مزید تفصیلات بسوک کالونی میں تھوڑا رہتوں سے جاگہ لے کو فلوٹ وغیرے ڈال کے گھر وغیرے بندہ ہوا ہے وہ ابھی وہ جاگے پہ تھوڑے لوگ گنڈا لوگ آ کے وہ جاگہ کبجہ کرنے کو دیکھ رہے ہیں اس کے لئے ہم لوگ یہ سی سب کو ہمارا ادھر تیس سال سے گھر ہے گورنمنٹ راستہ روڑ سبھی ہے اس کے وجہ سے ہم لوگوں کو لے کے آ کے یہ غلط ہوتا ہے لوگوں کو وہ لوگ دادا گری کر رہے ہیں لوگوں کی اوپہ نائی کر رہے ہیں ہمارا جاگہ کر کے آ رہے ہیں اس سے کل ہم لوگوں کو تکلیپ نہیں ہونا یہ کارپوریشن میں آتا ہے تھوڑا بہت کنگرالی بی کے پنچائت میں آتا ہے لوگوں نے کارپوریشن میں بھی تیس سال سے لوگ ٹیکس بھر رہے ہیں تھوڑے لوگ پنچائت میں بھی ٹیکس بھر رہے ہیں ادھر کم سے کم چھے سوچے ساتھ سو گھر ہے سب ہاں کارپوریشن میں پانی 24 آور پانی بھی ہے اور سب کو کی بھی کا لائٹ کنیکشن بھی ہے 24 آور پانی بھی ہے میگا گیاست کا کنیکشن بھی ہے پی ایک میرے کعال سے پندرہ تاریخ تین مہینے کے پیچھے پندرہ تاریخ اس دن تھوڑے لوگ جیسی بھی لے کے آئے یہ ہمارا جاگہ آئے ہم لوگ اس کو کبجہ کرتے ہیں گھر کو جیسی بھی سے کھلے جگہ پہ کبجہ کرنے کے لئے دیکھنے لگے لوگوں کو مارنے کا یہ کام بھی کیا ہے وہ لوگوں نے اس کا فوٹوکراس بھی ہم تھوڑے ہے ہمارے پاس آب ہی تو یہ اتنا سال سے ہمارے گھر ہے یہ سب وہ لوگ ابھی 9 اکر 31 گھنٹا ہمارے نام سے کرو گر کوئی ایسی کو اپلیکیشن کیا ہوا ہمارے کو سمجھ میں آ گیا اس کے آگینس میں ہم سب لوگ گھر کا ٹیکس بارہ سو اور لائٹ کا کنیکشن کا سب کوپیز لوگوں کو دکھا کے ڈی سی اور ایسی ساب کو دکھا کے وہ ان کو طرف سے کچھ نہیں کرنا کرتا ہم نے 1977 میں ایک رہیت کو 34 گھنٹا ایک ایک رہیت کو آلٹمنٹ ہوا تھا تھوڑے رہیت کیا کرے اپنے نام چڑھا کے اپنا یہ کر لیتے صرف چار گھنٹے کے اندر ان کا یہ تھا چار اکر میں وہ بھی کیا میشٹک میں ان کا ڈی سی اپیس دہن نا دکھا وہ بھی ہم اپلیکشن دے کہ وہ بھی نام ختم کرے آلڈی بھی انہوں رہیت نہیں ہے کون کلگیٹی ساب اور آلڈی بھی باقی کے رہیتوں کے نام چڑھے سو ہے اور انہوں کے تیس سال سے لوگ گھر بنائے اپنی فیمیلی ہوئے پورے بہت سارا یہ ہو گیا پورا ڈیولپ ہو گیا اور آج انہوں کھیت بول کے اپلائی کر رہے ہیں ڈیسی ساب کو آن کو انیسپیکشن کرنا پہلا پوری اتنے گھر لوگ اپنی پوری فیمیلی جا کے نیکس جنرل آگا ہے ادھر اور آج آئے انہوں کے ہمارا جاگہ ہے بول کے اتنے سال کیا کیے ہو اتنے سال تیکم سیم تیس پس تیس سال تک کیوں نہیں آئے اور آج آگے اس کا ریڈ یہ کر کے تو لینڈ پر گروپ مل کے آگے ہرشمنٹ کر کے اپن سیدھر پیچھا ہے ادھر کبزہ کر کے یہ لوگوں کو ہرشمنٹ کر رہے ہیں اور ایک سی دو تیم پارٹی ہو گیا ہے پہلا پارٹی بچا سیکنڈ پارٹی تھرڈ پارٹی ہر لوگوں کا پانچہ بھی نام بیلڈنگ پرمیشن ہے سب کچھ ہے اور بغیر ایلیکٹری سیٹی نہیں ملتا بغیر ایلیکٹری سیٹی نہیں ملتا بغیر ایلیکٹری سیٹی پورا بینیفیٹس ہے ادھر اتنا چکہ ایلیکٹی گریب لوگ تھے پیسہ نہیں تھا لوگوں پاس تھوڑا پیسہ جوڑ کے انہوں اپنے پلوٹ پرچیس کیے ہیں آج آگے ہرشمنٹ کے اسے دیسی سب سے دیسی سب سے اکور آشیز کریں اور اسی سب کو بغیر چھانویج کے ان کو نزدیک نہیں لینا اور انہوں کوٹ کو نہیں جا رہے ہم بولے کوٹ کو جاؤ کوٹ کو جانے کو تیار نہیں ہرشمنٹ کر رہے ہیں بس اگر کوٹ کو گئے تو پورا کھولا ہو جاتا ہے تو انہوں سب گھر دیکھانا پڑا ہے اوپن سپیس دیکھا گئے کر رہے ہیں تو اس کے لئے میں جو کچھ اپنا مرمانم دیس ہوئے اور پریس ریپورٹ سے یہ کرتا ہے کہ اسے ہمارے کاروائی تمہیں پبلک سمجھائیے تو ہر جگہ ہو رہا ہے بسوں کا لینے پورا بیلگام سیٹی میں جتنا ہے یہ کام چلو ہے لوگوں کا حریشمنٹ چلو ہے لوگ پیسہ دیس ہوئے سب گریب لوگ جتنا یہ پلوٹ پرچیس کی جس کے پیسہ اینے لیوٹ لیتا ہے اب گریب لوگ کانسی گھر بنانا کتنے دن لوگ اور یہ گریب لوگ ہیں کہ گنڈے لوگ لائے تو کیا کریں گے وہ ایک دوسرے دکھے گھر میں بیٹھنے لوگ ان کے پاس مارا ماری کرنے کا کچھ طاقت رہتا ہے نہیں رہتا ہے انہوں روز کمانا مشکل ہے ان کو گھر چلانا مشکل آج کے دور میں اتنی مہنگا ہو گئے گھر مہنے چلنا مشکل ہے ایک دوسرے کے جھگڑ رہے ہیں وائیف آزمنٹ کی تو گھر نہیں چل رہا لوگوں کا میں کمپلینٹ دینے گئے تھے تو وہاں پر بھی جو نے پلٹا اپوزٹ پارٹی کو گنڈوں کو ہی سپورٹ ملا ہم لوگوں کو کچھ بھی نیای نہیں ملا جبکہ وہاں سارے فیسیلیٹیز ہمارے مطلب مل رہے ہم کو کارپوریشن کا پانی ہے نل ہے لائٹ ہے گیس کنیکشن ہے روڈ ہے سب کچھ پچیس سے تیس سال سے ہم لوگ وہاں رہے رہے جو بھی گریب لوگ ہیں کرزہ نکال کے گھر بنائی سو لوگ ہیں اور یہ گنڈا گردی گر کو ابھی مہارا مہاری کو آ رہے ہیں جیسی بھی مچین لے کو ہر بار سو سو گنڈے لے کو آ رہے ہیں تو یہ جو ہے نی ڈی سی صاحب اور ایسی صاحب جو ہے نی اس کے اوپر کچھ بھی ایکشن لینا اور اس کے آگے جو نی ایسا وہاں آنے کی ہمت بھی نہیں کرنا ہو گھر جاگا گون 95 مدی جاگا گھتلا ہے 96 مدی گھر بن لائے تیوہا پسن یکیت ورسہ مدی پنچاد مدی ٹیکس بھر لائے تیوہا پسن مدی کارپوشن مدی ٹیکس بھرتو ہے پانی آلے کارپوشن روڈز آلے کارپوشن کارپوشن مدی ٹیکس بھرتو ہے سگڑ رڈی جالے لازن آمال آتا ہے دمکی داکال آمچہ گھر آمچہ گھر آمچہ گھر آمچہ نیا آمچہ نیا آمچہ ملون دے لہا پچ اب آپ کے سوال ہوں گے اور دھاردار آپ کی ملدے چڑھیں گے نئے پروان نہ نکلی ساس کو سامان نہ جھوٹ کی دکان خبروں میں سچ دکھانا ہی ہے ہماری پہنچان ہم ہے بیلگام ایکس پریس کلم ہماری آواز آپ کی